جادو سے متعلق سوالات بھیجے ہیں جادو کا ایسا کوئی وظیفہ ہو جس سے جادو کو توڑا جا سکے جادو سے حفاظت ہو جادو سے کا خاتمہ ہو ایسا کوئی وظیفہ ہو دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جادو کے نام سے ایک پلیلسٹ موجود ہے بڑی تفصیل سے اس میں چوبیس کے قریب دروس ہیں جس میں جادو اور اس کی حقیقت سے متعلق جادو کی قسموں سے متعلق اسی طرح تعویز یا دم کروانے سے متعلق اور جادو کی ہسٹری سے متعلق اسی طرح نظر بد اسی طرح اور بہت ساری چیزوں سے متعلق بہت سارے واقعات بھی اس سیریز میں موجود ہیں اسی طرح بلیک میچک وغیرہ کو ریموف کرنے اس کے علاج سے متعلق بھی دروس موجود ہیں ایک وظیفہ میں آپ کو آج اور دیتا ہوں شاید میں نے پہلے نہ دیا ہو بڑا آسان سا وظیفہ ہے دیکھیں جادو اگر جو ہے پہلے تو یاد رکھیں یہ گندے غلیز پلید لوگ ہوتے ہیں یہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا میں اس کا یہاں ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا مجھے پتہ ہے یہ کیا کیا کچھ کرتے ہیں شیطانی لوگوں سے رابطہ یا شیطانی جنوں سے تعلقات قائم کرنے کے لئے یہ وہ وہ کام کرتے ہیں کہ آپ نہ جانے تو بہتر ہے بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ایک وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو بزرگان دین نے بتایا ہے آپ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ وظیفہ کر لیا کریں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور وظیفہ کرنے کے بعد پانی پر دم کر کے وہ پانی آپ کھانے یا پینے میں استعمال کرنے کے مثال کے طور پر اگر کوکنگ کر رہے ہیں تو کوکنگ میں وہ پانی ایٹ کرتے اسی طرح جو جگ سے پانی پی رہے ہیں وہ جگ کے اوپر دم کر لیں اور اسی سے سب پانی پیئیں یا سراہی ہو یا وٹیور عزت ہیں اب وظیفہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو آپ نے کرنا کیا ہے ہر نماز کے بعد فرس کے بعد یا فرس سنتیں نوافل جو آپ پڑھتے ہیں وہ تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد دعا وغیرہ سب جو آپ کے جو بھی معاملات ہیں ان سے فارغ ہونے کے بعد پانچ منٹ لگیں گے آپ کے آپ نے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے ایک دفعہ سورہ فلق پڑھنی ہے اور ایک دفعہ سورت الناس پڑھنی ہے ٹھیک ہے یہ پانچ چیزیں پڑھنی ہے کیا سورہ فاتحہ ایک دفعہ آیت الکرسی ایک دفعہ سورة الاخلاص قل ہو اللہ احد یہ پوری سورہ ایک دفعہ سورة الفلق قل اعوذ برب الفلق والی سورہ پوری سورہ ایک دفعہ قل اعوذ برب الناس یہ پوری سورہ ایک دفعہ اس کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کی آیہ نمبر ایک سو دو میں سے یہ والا حصہ تین دفعہ پڑھنا ہے وما ہم بضورین بھی من احد الا بی اذن اللہ وما ہم بضورین یہ تین دفعہ پڑھنی ہے یہ حصہ حصہ مبارکہ کا یہ چیزیں آپ سکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں اس کو نوٹ بھی کرنے اور آپ نے اس کے بعد اچھا ایک 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 چیز میں آپ کو بتا دوں یہ تمام چیزیں پڑھنے سے پہلے آپ نے تین دفعہ درود پاک پڑھنا ہے اور جب آپ ختم کر لیں تو تین دفعہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھنے آپ کو آتا ہے نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیم تو دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ لوگوں میں سے وہ لوگ جو نوٹ کر رہے ہیں آپ نے تین دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی درود پڑھ لیں جو درود آتا آپ تین دفعہ پڑھنے کیونکہ پھر لوگ اسی پر اٹک جاتے ہیں کون سا والا درود پڑھیں پھر وہ سمجھاؤ تو اس لئے بتا رہا ہوں تین دفعہ درود پڑھ لیں اس کے بعد ایک دفعہ سورہ فاتحہ ایک دفعہ آیت الکرسی ایک دفعہ سورة الاخلاص قل ہوا اللہ واحد والی پوری سورہ قل ععوذ برب الفلق والی پوری سورہ قل ععوذ برب الناس والی پوری سورہ ٹھیک ہے یہ پڑھنے کے بعد آخری چیز آپ نے یہ پڑھنی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو دو کا حصہ وَنَا هُمْ بِضُرِّنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ یہ تین دفعہ پڑھنا ہے اس کے بعد تین دفعہ آپ نے درود شریف پڑھنا یہ سب پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر لیں وہ پانی استعمال میں لے آئیں جو میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا ہے امید کرتا ہوں اور آسانی سے آپ یہ کر پائیں گے ہر نماز کے بعد کر لیں ٹھیک ہے اس میں سے خود بھی استعمال کریں گھر والوں کو بھی کہ بھی استعمال میں لائیں اللہ عز و جل نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا اور جادو کی خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی سب کو محفوظ رکھے سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان گندے غلیظ لوگوں سے بچائے اور یہ جو کرتے ہیں نا کام یا یہ جو کرواتے ہیں اس کا وبال ان کے سروں پر آئے گا اس دنیا میں بھی بھگتے ہیں اور آخرت میں بھی بھگتے ہیں اس لیے خدا کے لیے ان جادو ٹونوں کے چکروں میں نہ پڑھیں اپنی حسد کو جلن کو بخص کو غصے کو نکالنے کے لیے اس کا وبال ان کی اپنی زندگیوں پر بھی پڑتا ہے اور اسی طرح جو کرتے ہیں جو کرواتے ہیں یہ سب بھگتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ اپنی آخرت کس طرح اپنے ہاتھوں سے قراب کر رہے ہیں اپنی ایمان کو کس طرح خراب کر رہے ہیں اللہ محفوظ رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی طرح یہ جو الٹے سیدھے عاملوں کے پاس لوگ جاتے ہیں اس سے سیم سٹوری Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri موسیقی